اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم نے بنائی ہے کچھے آم کی چٹنی اور یہ بہت ہی مزیدار ہے یمی ہے آپ اس کو گھر میں فٹا فٹ تیار کر کر تو کافی دنوں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہاں پر ہم نے کچھے آم لے لیے ہیں کچھا آم آپ نے اس طرح کا لینا ہے بلکل ٹھیک ہے جس کو ہم نے ایسے بریک سلائسیز میں کاٹ لیا تو اب میں آپ کو یہ والا آم بھی کاٹ کے تو پھر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی وہ والا آم جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس آم کے بھی میں نے یہ بریک سلائسیز کر لیے ہیں آم جو ہیں وہ ہم نے آدھا کلو لیے تھے تو آپ نے آدھا کلو ہی چینی لینی ہے تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ایک پین لیا ہے اور اب اس پین میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون اوائل آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا بس اس کو تھوڑا سا ہی اوائل کی ضرورت ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون کلونجی اور اب اس کو ہم ہلکا سا پکائیں گے کلونجی کو یہاں پر پکاتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ والے کچھے آم ان کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے یہ چٹنی ہے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے جھٹ پٹ بن جانے والی چٹنی ہے آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو اچھا نہیں پکا ہوا کوئی دل نہیں کھا رہا کسی چیز کو کھانے کو یا پکانے کو تو آپ اپنی گھر میں یہ بنا کر رکھیں تو آپ اس کے ساتھ روٹی کھائیں تو وہ بہت ٹیسٹی لگے گی آم کو پکتے ہوئے یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کلو چینی چینی اور آم جو ہے وہ آپ نے ہم وزن ہی لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آم کو یہاں پر گلانے کے لیے ہم یہاں پر ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے تو اب ہم اس کو ڈھک کر پانچ سات منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ہمارے آم جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ہماری چٹنی کو پکتے ہوئے تو اب اس میں ہم اپنے سپائسیز ڈالیں گے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پہ زیرا اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ پسی ہوئی لال مرچے اور تھوڑا سا ڈالیں گے کالا نمک اگر آپ کے گھر میں کالا نمک نہیں ہے تو آپ جو ریگولر نمک ہوتا ہے وائٹ کلر والا آپ وہ بھی ڈالیں گے آپ نے یہ تمام چیزیں اپنے سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اسے سپائسی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ ہی سکھانا چاہتے ہیں سپائسی تو آپ اس میں جو لال مرچے ہیں وہ اور ڈالیں تو ہم اتنی ہی نارمل کھائیں گے تو اس لئے میں نے اتنی ڈال لیا تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم اس کو مزید پانچ منٹ پانچ چھے منٹ کے قریب اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں چٹنی کو پکتے ہوئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی گریوی سی بن گئی ہے اور جو چینی تھی وہ بھی اچھی طرح سے میکس ہو گئی ہے چاشنی جو تھی وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس میں اور آپ نے بھی اس کو اتنا ہی گاڑا کرنے زیادہ گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کا فلیم اوف کرنے لگے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر زبردست لگ رہی ہے اور یہ انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح بنائیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اپنی آم کی چٹنی کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ بنائیں اور انجوائے کریں تو یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے بہت اچھی لگتی ہے تو اسی ریسپی کے ساتھ آپ مجھے بھی دیجئے اجازت اللہ حافظ